ہر مقاں سے لا مقاں تک ہے رسائی آپ کی ہر مقاں سے لا مقاں تک ہے رسائی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک یہاں ربائی پیش کرنا چاہوں گا میرے بڑے پیارے دوست کاری محمد عدیم عوان صاحب ان کی پڑیوی ربائی جو شخص میں فل احمد میں آ نہیں سکتا میرے ساتھ آپ نے سفر کرنا ہے کہ جو شخص میں فل احمد میں آ نہیں سکتا نبی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا مل کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جو شخص میں فل احمد میں آ نہیں سکتا نبی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا اور نبی کے بیٹے اجازت اگر نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی چنت میں جا نہیں سکتا سب مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خدا کے بعد سب سے بزرگ ہستی ہیں کائنات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو لوگ اسلام کے خلاف اور ان کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آدم اپنی طرف سے اس بات کا ثبوت دیں کہ تمام امت مسلمہ کس خوبصورتی کے ساتھ ان کا ملاد منا رہی قبلہ اجازت ہے میں نات پیش کر رہا ہوں اور جشن کی زینت جو ہے جشن کی زینت آپ تمام اومنی نظرات ہیں جتنا آپ میرا ساتھ دیں گے اتنی خوبصورتی سے اتنی محبت کے ساتھ آزری کو پیش کروں گا تو ایک نات کے ساتھ آغاز کروں گا ہماری علیہ السنات بھائی ہیں بڑی خوبصورت ایک نات پہ انہوں نے لکھی ہے کہ بز میں کونے نکو خالق نیسا جا رکھا ہے تو جو کرنی ہے یہاں شاعر نے لکھنے کی کوشش کی ہے کہ عرش پہ کیا ہے تمام ہوا ملاد کا سنیے گا کہ بز میں کونے نکو خالق نیسا جا رکھا ہے کیوں آنے والا نیسا ہے جو دلدار آنے والا ہے جو دلدار بنا رکھا ہے ملکر نالا رسالت ملکر نالا رسالت ملکر نالا رسالت ملکر نالا رسالت میں آئی ہوں مامبرگاہ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے مامبرگاہ کو سزایا جشن کا نقاط کیا شاعر نے لکھا ہے کہ وہاں عرش پکیس انداز میں جشن کا نقاط کیا اور اس نے اپنی طرح سے خیال پیش کیا ہے کہ ان کا میلاد منایا ہے خدا نے ایسے ان کا میلاد منایا ہے خدا نے ایسے کیسے کہ محفل خاص میں نبیوں کو بولا رکھا ہے سلام ادرہا ملکر نالا رسالت کیوں آنے والا ہے جو دلدار بنا رکھا ہے اس کلام کا دوسرا شعر اور نہایتی قیمتی شعر کہ ہم تمام مسلمان تمام مومنین اپنی دعاوں میں اپنی حاجات میں رسول خدا کو وسیلہ قرار دیتے ہیں تو جو دعا وہ ہمارے حق میں کریں گے وہ یقینا ہماری مانگی دعا سے بہت افضل ہے تو شعر سنیے گا کہ جس گھڑی چاہے کوئی مانگنے والا مانگے جس گھڑی چاہے کوئی مانگنے والا مانگے اپنے دروازے کو ہر وقت کھلا رکھا ہے نارے تکیم نارے رسالہ نارے حیلری نارے حیلری نارے حیلری نارے حیلی انہاں سلامت رہے آپ اور اس نات کا آخری شعر کہ رسول خدا کے حسن کا بیان تو کسی آدمی کی بسات میں نہیں کہ وہ لکھ سکے تو میں ایک شعر پر اس کر رہا ہوں کہ کہیں بے ہوش نہ ہو جائے زمانہ سارا کہیں بے ہوش نہ ہو جائے زمانہ سارا تو اس لیے حسن کو پردوں میں چھپا رکھا ہے سلامت رہے آپ مولا آپ کو سلامت رہیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اس کلام کا مکتہ کہ مجھ پہ نہ سے یہ کرم ہے میرے مولا کہا مجھ پہ نہ سے یہ کرم ہے میرے مولا کہا مجھ کو رکھا بھی تو بس ان کا غدہ رکھا ہے آنے والا ہے جو دلدار بنا رکھا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خووہ اول یا ہوسط یا محمد آخری خووہ اول یا ہوسط یا محمد آخری بس انہیں دین و دنیا کی ذیبہ سرمری اول یا ہو اسد یا محمد آخری ہاں انہی کو دین و دنیا کی ہے زیبہ سروری میں تو ہوں ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہاں انہی کو دین و دنیا کی ہے زیبہ سروری میں تو ہوں ان کے غلاموں کا غلام میں نمخ خارِ حسینی میں سب کوئی علی میں ہوں ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام میں نمک سارے حسینی میں سگیک ہوئے علی پنجزن کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہوں میں پنجزن کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہوں میں اور رکھتا ہوں میں ان کے دشمنوں سے دشمنی پنجزن کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہوں میں اور رکھتا ہوں میں ان کے دشمنوں سے دشمنی اور لفظ بھولوں کی طرح کلنے لگے کرتاست پر لفظ بھولوں کی طرح کلنے لگے کرتاست پر تحریر میں آل پیمبر کی خوشی سارہ کا آڑکہ تیچھا شیر آپ کس جان understandable پیش کردوں لفظ بھولوں کی طرح کلنے لگے کرتاست پر جب کروں تحریر میں آل پیمبر کی خوشی بندگی میں آج اس صادق کی ہوں مشغول حق بندگی میں آج اس صادق کی ہوں مشغول حق جس نے پایا یہ لقب باد رسول حاشوی بندگی میں آج اس صادق کی ہوں مشغول حق جس نے پایا یہ لقب باد رسول حاشوی مشترک ایک اور بھی ہے قدر ان کے درمیان مشترک ایک اور بھی ہے قدر ان کے درمیان جو تھے پیاروں کا دونوں نے انہیں پہچان دی مشتری کے اور بھی ہے قدرین کے درمیان جوتے پیاروں کا دونوں نے انہیں پہچان دی جانتا ہے یہ جہاں دونوں کی نسبت سے ہمیں جانتا ہے یہ جہاں دونوں کی نسبت سے ہمیں ان سے ہم مسلم ہوئے ان سے ہوئے ہم جعفری جانتا ہے یہ جہاں دونوں کی نسبت سے ہمیں جانتا ہے یہ جہاں دونوں کی نسبت سے ہم مسلم ہوئے ان سے ہم مسلم ہوئے ان سے ہوئے ہم جو ہیں بہت بڑا 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 ہم مرد کہ تبشتی رنجوں غم کی اس قدر سہرائے عالم میں تبشتی رنجوں غم کی اس قدر سہرائے عالم میں جو دامان نبی سے دور ہوتا جل گیا ہوتا تبا ایک سی رنجو غم کیسği چ حرائے عالم میں جدامانِ نبی سے دور ہوتا جل گیا ہوتا پرک کر دل میرا رب نے اتارا نورِ احمد کو میرے دل کی جگہ پہ تور ہوتا جل گیا سبحان اللہ پرک کر دل میرا رب نے اتارا نورِ احمد کو میرے دل کی جگہ پہ تور ہوتا جل گیا ہوتا کہ محمد کے جو اصاف حمیدہ لکھ رہا ہے محمد کے جو اصاف حمیدہ لکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے جیسے وہ صحیفہ لکھ رہا ہے محمد کے جو اصاف حمیدہ لکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے جیسے وہ صحیفہ لکھ رہا ہے کسی بھی ناد کو شاعر کو بردل مت سمجھنا بہادر شخص ہے اپنا عقیدہ لکھ رہا ہے محمد کے جو صاف حمیدہ لکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے جیسے وہ صحیفہ لکھ رہا ہے کسی بھی ناظر کو شاعر کو برزل بر سمیتا ہے بہادر شخص ہے اپنا عقیدہ لکھ رہا ہے دور بڑی گا محمد آل رسول چند شیر منقبت اور ناظر کے ملے جلے بسم اللہ ایک بات دور پڑیے گا محمد آل رسول سرخ روح جو بھی زمین پر عشق حیدر سے ہوئے سرخ روح جو بھی زمین پر عشق حیدر سے ہوئے آسماء پر بس وہی سہراب کوسر سے ہوئے سرخ روح جو بھی زمین پر عشق حیدر سے ہوئے آسماء پر بس وہی سہراب کوسر سے ہوئے اور دل سے کب توحید پر ایمان لائے سے جناب دل سے کب توحید پر ایمان لائے سے جناب وہ منافق جو مسلمہ موت کے ڈر سے ہوئے دل سے کب توحید پر ایمان لائے سے جناب وہ منافق جو مسلمہ موت کے ڈر سے ہوئے ہو یا نبی کیا موجزات تھا آپ کا حسن سلوک یا نبی کیا موجزات تھا آپ کا حسن سلوک آپ کی جانب کھیچے سب پیار کو ترسے ہوئے یا نبی کیا موجزات تھا آپ کا حسن سلوک آپ کی جانب کھیچے سب پیار کو ترسے ہوئے یہ سنے گا کہ استفادہ کب کیا اہل محلہ سے حضور استفادہ کب کیا اہل محلہ سے حضور ہم کو سارے علم حاصل آپ کے گھر سے ہوئے استفادہ استفادہ کب کیا اہل محلہ سے حضور ہم کو سارے علم حاصل آپ کے گھر سے ہوئے اور ناس سے پہلے بھی قرم یا علی ہم نے کہا نا سے پہلے بھی قرم یا علی ہم نے کیوں نا سے پہلے بھی قرم یا علی ہم نے کہا شہر میں داخل ہمیشہ شہر کے در سے ہوئے یا علی ہم نے کہا شہر میں داخل ہمیشہ شہر کے درستے ہوئے ہم کو سارے علم حاصل آپ کے گھر سے دور پڑی گا محمد علیہ محمد اللہ 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 لات کے دو تک شیئر بسم اللہ لوگوں میرا رسول جہاں گفتگو کرے لوگوں میرا رسول جہاں گفتگو کرے پھر اور کوئی کیسے وہاں گفتگو کرے لوگوں میرا رسول جہاں گفتگو کرے اللہ دانڈ کے بٹھا دیا تھا بیٹھو میرا رسول کے ساتھ بات بس کیا کرو لوگوں میرا رسول جہاں گفتگو کرے پھر اور کوئی کیسے وہاں گفتگو کرے وہ نور تھے سب کر لیا میراج میں کلام وہ نور سے سو کر لیا میں راج میں کلام ورنہ خدا بشر سے کہاں گفتگو کرے وہ نور سے سو کر لیا میں راج میں کلام ورنہ خدا بشر سے کہاں گفتگو کرے اور خرم ہو کیوں نہ گوش بر آواز کائنات خرم ہو کیوں نہ گوش بر آواز کائنات جب بادشاہ کون و مکہ گفتگو کرے جب بادشاہ کون و مکہ گفتگو کرے آپ کے چند اشار ہیں حبیر آپ سے اجازت آج کے حوالے سے سترہ کے حوالے سے روز اول جب بنی ایک حرف کن پر کائنات توفہ تن خالق نے کی پیش پیمبر کائنات روز اول جب بنی ایک حرف کن پر کائنات توفہ تن خالق نے کی پیش پیمبر کائنات اور کائنات اپنی بھلا کیا اور ہوگی دوستو کائنات اپنی بھلا کیا اور ہوگی دوستو ہے محمد فاطمہ حسنین و حیدر کائنات کائنات اپنی بھلا کیا اور ہوگی دوستو ہے محمد فاطمہ حسنین و حیدر کائنات اور آپ کی خاطر جہانِ رنگ و بو پیدا ہوا آپ کی خاطر جہانِ رنگ و بو پیدا ہوا ورنہ کبتے آسمان خوشکی سمندر کائنات آپ کی خاطر جہانِ رنگ و بو پیدا ورنہ کبتے آسمان خوشکی سمندر کائنات اور یہ نبی آلِ نبی کی زیرِ نگرانی بنی یہ نبی آلِ نبی کی زیرِ نگرانی بنی بن کہاں سکتی ہے کوئی اس سے بہتر کائنات یہ نبی آلِ نبی کی زیرِ نگرانی بنی بن کہاں سکتی ہے کوئی اس سے بہتر کائنات ایک مدینہ ایک نجم ایک کربلا ایک شام ہے ایک مدینہ ایک نجم ایک کربلا ایک شام ہے چند شہروں کی بدولت ہے منور کائنات ایک مدینہ ایک نجم ایک کربلا ایک شام ہے چند شہروں کی بدولت ہے منور کائنات اور اس قدر وسط ہے خرم کربلا کے ذکر میں اس قدر وسط ہے خرم کربلا کے ذکر میں مرسیہ گوئی کو کہتے ہیں سخنور کائنات اس قدر وسط ہے خرم کربلا کے ذکر میں مرسیہ گوئی کو کہتے ہیں سخنور کائنات روزے اول جب بنی ایک حرف ایک کن پر کائنات توفت تک خالق نے کی پیشے پر امبر کائنات بہت امید کتنی کرم کی مجھ پہ یہ مولا نے شام کی کتنی کرم کی مجھ پہ یہ مولا نے شام کی محفل میں آ گیا ہوں گروہ سلام کی رحمت کے عبر نے مجھے ہلکے میں لے دیا رحمت کے عبر نے مجھے ہلکے میں لے دیا تصویر پڑھ رہا ہوں محمد کے عبر درود پڑھ رہا ہوں گا دو چھے روز منظر چشم جو سینے کی طرف جاتے ہیں منظر چشم جو سینے کی طرف جاتے ہیں زندگی تجھ کو ہی چینے کی طرف جاتے ہیں کربلا جائیں نجف جائیں کہ مشہد منظر سارے رستے ہی مدینے کی طرف جاتے ہیں زہے نصیب خدا نے جہاں جہاں رکھا زہے نصیب خدا نے جہاں جہاں رکھا لہو میں عشق محمد روا دوا رکھا ولائے آلے محمد ہی محترم رکھی ولائے آلے محمد ہی محترم رکھی عدوے آلے محمد کو بے نشاہ رکھا ولائے آلے محمد ہی محترم رکھی عدوے آلے محمد کو بے نشاہ رکھا یہ پنجدن کی محبت کا ہی کرشمہ ہے میرا مکان سرے کووے آشکہ رکھا وہ اور ہوگے جو دردن پھرے مگر ہم نے دردن پھرے مگر ہم نے درے رسول کو بس ایک آستان رکھا رضائے سید لولاک ہی تو منظر ہے رضائے سید لولاک ہی تو منظر ہے کہ لا مکان مکہ زیر آسمان رکھا رضائے سید لولاک ہی تو منظر ہے کہ لا مکان مکہ زیر آسمان رکھا درود بڑی اگو درود رہنا ہے باقی سلام رہنا ہے وظیفہ میرا یہی صبح و شام رہنا ہے وظیفہ میرا یہی صبح و شام رہنا ہے نسابِ عشق کے ہر ایک باپ میں آقا کوئی رہے نہ رہے تیرا نام رہنا ہے یہی ہے کام کے منہت کے پھول چوتا ہوں یہی ہے کام کے منہت کے پھول چوتا ہوں کہ رائے گاں نہیں منظر یہ کام رہنا ہے یہی ہے کام کے منہت کے پھول چوتا ہوں کہ رائے گاں نہیں منظر یہ کام رہنا ہے دو تین شیر سادکہ اللہ علیہ وسلم تو اسلام کہہوائے سے یہ دل بھی تیری طرف اور زبان تیری طرف یہ دل بھی تیری طرف اور زبان تیری طرف نظر جدر بھی چلی جائے دھیان تیری طرف یہ دل بھی تیری طرف اور زبان تیری طرف نظر جدر بھی چلی جائے دھیان تیری طرف درود بھیج کے مدھت عظیم کرتے ہیں درود بھیج کے مدھت عظیم کرتے ہیں زمین تیری طرف آسمان تیری طرف درود بھیج کے مدھت عظیم کرتے ہیں زمین تیری طرف آسمان تیری طرف ہے کائنات کی ہر شے پہ دسترس تیری ہے کائنات کی ہر شے پہ دسترس تیری یقین تیری طرف اور گوان تیری طرف یقین تیری طرف اور گوان تیری طرف مجھے کسی بھی حوالے کی کیا ضرورت ہے مجھے کسی بھی حوالے کی کیا ضرورت ہے میرا تو نام و نصب اور مان تیری طرف مجھے کسی بھی حوالے کی کیا ضرورت ہے میرا تو نام و رضب اور مان تیری طرف جو دل بھی تیری طرف اور زبان تیری طرف نظر جدھر بھی چلی جائے دھیان تیری طرف نور ہی نور کی برسات ہوئی جاتی ہے مجھ پہ الہام تیری ناک ہوئی جاتی ہے نور ہی نور کی برسات ہوئی جاتی ہے مجھ پہ الہام تیری ناک ہوئی جاتی ہے میں تیرے ذکر کی محل میں چلا آیا ہوں خوشبوے بارے ادن ساتھ ہوئی جاتی ہے آج بھی ورطہ حیرت میں پڑی ہے دنیا آج بھی ورطہ حیرت میں پڑی ہے دنیا ایک تسنسل سے تیری بات ہوئی جاتی ہے آج بھی ورطہ حیرت میں پڑی ہے دنیا ایک تسنسل سے تیری بات ہوئی جاتی ہے سورتِ عمر میرے سر پہ رہا سایا بگر سورتِ عمر میرے سر پہ رہا سایا بگر اب تلک سہرِ سماوات ہوئی جاتی ہے اب تلک سہرِ سماوات ہوئی جاتی ہے لوگ جاتے ہیں زیارت کو مدینے کی طرف لوگ جاتے ہیں زیارت کو مدینے کی طرف میری گھر بیٹھے ملاقات ہوئی جاتی ہے لوگ جاتے ہیں زیارت کو مدینے کی طرف میری گھر بیٹھے ملاقات ہوئی جاتی ہے لوگ جاتے ہیں زیارت کو مدینے کی طرف میری گھر بیٹھے ملاقات ہوئی جاتی ہے شکر اللہ کا منظر ہے کرم مولا کا شکر اللہ کا منظر ہے کرم مولا کا رنگِ بدحق میں ملاقات ہوئی جاتی ہے نور ہی نور کی برسات ہوئی جاتی ہے مجھ پہ انہام درینات ہی جاتی ہے اجازت ہے ناتفا کے کور کلاہمار کے سالے بیش کرے پڑھے صلی اللہ پڑھے صلی اللہ ناتیں سنائے جس کا جی چاہے خوشی کے دن ہے یہ خوشیاں منائے جس کا جی چاہے سنا کر شاہے بالا کے مقتص حسن کی باتیں دلوں میں عشق کے جذبے جگائے جس کا جی چاہے اور نہیں ہے رنگ نسل و قوم کا کوئی یہاں جگڑا شیئر سنیا کبلہ آج کیونکہ و عادت کا دن ہے شیئر سماتھ فرمائیے گا نہیں ہے رنگ نسل و قوم کا کوئی یہاں جگڑا محمد مصطفی سے لو لگائے جس کا جی چاہے اور کبلہ بڑے یہ خوبصورت سا شیئر کہ علی اسغر کے ہونٹوں کی اتہانے کھول دی رہے کبلہ مومن کی زندگی جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سو بلکہ ہزاروں لاکھوں مشکلیں ہوتی ہیں تو میں یہاں شیئر بیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی اسغر کے ہونٹوں کی اتہانے کھول دی رہے کہ اب خطروں میں کھل کر موسکرائے جس کا جی چاہے جو سمجھے سلام ہے جو دوبارہ پڑھنا چلے ٹھیک علی اسغر کے ہونٹوں کی اتہانے کھول دی رہے کہ اب خطروں میں کھل کر موسکرائے جس کا جی چاہے اور ایک بڑا بسورت سا شیئر خاص اور میں توجہ چاہوں گا کہ مقادر کے سفر میں ہر بھی ہے اور ہرملا بھی ہے ہمیں ہمیں نام سے نفرت نہیں ہے کردار کی بات کر رہا ہوں کہ مقادر کے سفر میں ہر بھی ہے اور ہرملا بھی ہے تو بگاڑے جس کا جی چاہے بنائے جس کا جی چاہے اور بڑے اس کلام کا وصاف رہی جائے بڑے خوبصورت شیئر کہ زمین حسن پہ توجہ کیجئے گا بڑا خوبصورتا شیئر ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہیں شبیہ رسولت ہے وہ شیئر سنیے گا کہ زمین حسن پہ بیٹھا ہوا ہے چاند لیلہ کا سلامت رہے آپ شیئر سنیے گا کہ زمین حسن پہ بیٹھا ہوا ہے چاند لیلہ کا تو محمد کی زیارت کرتا جائے جس کا جی چاہے ان کے دربار میں ہونے کی گواہی آئے ان کے دربار میں ہونے کی گواہی آئے نات ایسی ہو کہ تحسینِ الہی آئے ان کے دربار میں ہونے کی گواہی آئے نات ایسی ہو کہ تحسینِ الہی آئے اس خرابے میں بھی خوش بنیاد رکھتا ہے مجھے اس خرابے میں بھی خوش بنیاد رکھتا ہے مجھے ایک غلامی کا شرف آزاد رکھتا ہے مجھے اس خرابے میں بھی خوش بنیاد رکھتا ہے مجھے ایک غلامی کا شرف آزاد رکھتا ہے مجھے ان کے دم سے اُٹا پھرتا ہوں افق سے تا افق ان کے دم سے اُٹا پھرتا ہوں افق سے تا افق شانہِ شب خود پہ اختر لاد رکھتا ہے مجھے شانہِ شب خود پہ اختر لاد رکھتا ہے مجھے میرا آہنگِ جدا سن کے مجھے لے جائیں میرا آہنگِ جدا سن کے مجھے لے جائیں کبھی عمران حضور ان کے مجھے لے جائیں میرا آہنگِ جدا سن کے مجھے لے جائیں کبھی عمران حضور ان کے مجھے لے جائیں کھڑے رہ جائیں کلفدار لباسوں والے کھڑے رہ جائیں کلفدار لباسوں والے بوزرے چاکردار چن کے مجھے لے جائیں کھڑے رہ جائیں کلفدار لباسوں والے بوزرے چاکردار چن کے مجھے لے جائیں اور بوزری جو کبھی چاہیں کسیدہ پڑھنے اور بوزری جو کبھی چاہیں کسیدہ پڑھنے اپنی صدروں میں کہیں بھن کے مجھے لے جائیں اور بوزری جو کبھی چاہیں کسیدہ پڑھنے اپنی صدروں میں کہیں بھن کے مجھے لے جائیں جگرے تپ زدہ فرقت میں جلے چوب صفت جگرے تپ زدہ فرقت میں جلے چوب صفت کافلے آن سے جن بھن کے مجھے لے جائیں جگرے تپ زدہ فرقت میں جلے چوب صفت کافلے آن سے جن بھن کے مجھے لے جائیں کافلے آن سے جن بھن کے مجھے لے جائیں ایک تو رنگ غناء اس پہ عجب طرز ادا سلسلے دھن کے گوھر گن کے مجھے لے جائیں ایک تو رنگ غناء اس پہ عجب طرز ادا سلسلے دھن کے گوھر گن کے مجھے لے جائیں یہ احتمام اندھیروں کے رد میں رکھا گیا یہ احتمام اندھیروں کے رد میں رکھا گیا چراہ اسم محمد زہد میں رکھا گیا یہ احتمام اندھیروں کے رد میں رکھا گیا چراہ اسم محمد زہد میں رکھا گیا کہا گیا کہ پکارو تو کہکے انذرنا کہا گیا کہ پکارو تو کہکے انذرنا جو بے عجب تھے انہیں ایک حد میں رکھا گیا کہا گیا کہ پکارو تو کہکے انذرنا جو بے عجب تھے انہیں ایک حد میں رکھا گیا اور کچھ اور سیل ہوئی اکلی منزلیں مجھ پر کچھ اور سیل ہوئی اکلی منزلیں مجھ پر وزیفہ روخ مالا سنت میں رکھا گیا یہ انتہام بھی ہے اور وجہ بخشش بھی چراہ کر کے ہماوں کی ذت میں رکھا گیا یہ پانچ اسم بنے ملتعا بسم اللہ خدا کے ساتھ انہیں ہر عدد میں رکھا گیا یہ پانچ اسم بنے مدعا بسم اللہ خدا کے ساتھ انہیں ہر عدد میں رکھا گیا وہ جس نے آدموں حبہ پر بنتے دیکھا تھا وہ جس نے آدموں حبہ پر بنتے دیکھا تھا اسے شروع سے حسن عبد میں رکھا گیا اور ہوئی ہے سب غلامی پہ مہرے خاتم پاک ہوئی ہے سب غلامی پہ مہرے خاتم پاک بے تمام صفے مستند میں رکھا گیا بے تمام صفے مستند میں رکھا گیا مجھے سنائی گئی یوں شفاعتوں کی نبید منافقوں کو عذاب حسن میں رکھا گیا مجھے سنائی گئی یوں شفاعتوں کی نبید منافقوں کو عذاب حسن میں رکھا گیا غلام شہب سلام اور عدو شہ سے گریز غلام شہب سلام اور عدو شہ سے گریز عجب قرینہ ہے جو نے کو بد میں رکھا گیا غلام شہب سلام اور عدو شہ سے گریز عجب قرینہ ہے جو نے کو بد میں رکھا گیا اور یہ نکتہ بھی قرمے کا جواز ہے اختر یہ نکتہ بھی قرمے کا جواز ہے اختر انہیں مقام جوار احد میں رکھا گیا اور تین شہر آخر میں دربارے ہنر معاب میں تھا دربارے ہنر معاب میں تھا کل رات میں اس جناب میں تھا دربارے ہنر معاب میں تھا کل رات میں اس جناب میں تھا خرشید پلک پڑا کہ وہ نور آغوش ابو تراب میں تھا خرشید پلک پڑا کہ وہ نور آغوش ابو تراب میں تھا فرماتے تھے خود حضور مجھ سے تم کس لیے اتراب میں تھا تیرے لیے ہو گئی شفاعت یہ کام ہمارے باپ میں تھا تیرے لیے ہو گئی شفاعت یہ کام ہمارے باپ میں تھا اب صاحبِ بردہ ہو گیا ہے جو کام کبھی عذاب میں تھا اب صاحبِ بردہ ہو گیا ہے جو کام کبھی عذاب میں تھا خرشید پلک پڑا کہ وہ نورا خوش ابو تراب میں تھا ترے بھر محمد عالموں ترے بہت ترے بردہ ہو گئی شفاعت ترے بردہ موسیقی